اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلی خداسر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیراعلا بلوجستان جام کمال خان کی زیر صدارت آلہ سطحی اجلاس ایران کا جوابی حملہ امریکہ کے مو پر تھپڑ ہے خامنائی سینٹ میبی آرمی، نیوی، ائر فورس، ایکس، ترامیمی، بلز، کسرت رائے سے ملزور جام کمال کے مصبت وین سے بلوجستان ترقی اور خوشحالی کی رہ پر گامزن ہوگا لیافت شخوانی بلوجستان کی تمام جیلوں میں کوئٹا دیسٹرک جیل کی طرز پر آپریشن کیا جائے گا وزیر داخلہ چیف جسٹس بلوجستان ہائی کوچ کا دورہ گجانی حب جیل ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور میار پر کوئی سمجھاتا نہیں کیا جائے گا چیف سیکریٹری وفاقی حکومت نے گوادر سے متعلق قانون سازی کا یقین دلایا ہے سردار اخترمنگل ہیڈلائن جا آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ وزیر داخلہ بلوجستان نے اجلاس میں زلہ قلعہ عبداللہ، زلہ پشین اور زلہ کوئٹا کو مزید اجلاب میں تقسیم کرنے اور کوئٹا جوین کی تقسیم کے تحت الہدہ جوین کے قیام کی تجویز کا جائزہ لیا گیا وزیر داخلہ نے کہا کہ بدقسمتی سے کبھی بھی مستقبل کے تقاظوں کے مطابق منصوبہ بندی نہیں کی گئی ملک اور صوبے کو آگے بڑھانے کے لیے طرز فکر اور طریقے کو تبدیل کر رہا ہوگا تارسی اور کمیچیوں کا قیام یقیناً مسائل کا حل نہیں اگر ادارے ٹھیک کام کرے تو کمیچیاں بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے جام کمال خان نے کہا کہ بلوجستان نے ہمیشہ غریب اور پاسماندہ نہیں رہنا اور نہ ہی یہ ہمارا مقدر ہے صحیح منصوبہ بندی اور دستیاب وسائل کے بہترین استعمال سے روچستان کو دولت مند خوشحال اور ترقی آفتہ بنایا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے جواباً ایراک میں امریکی فوجی اٹو پر کیے گئے حملے کے کچھ گھنٹوں بعد ایرانی سپریم لیڈر نے سرکاری ٹیلیوین پر قوم سے براہ راست خیطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ اس وقت کے لیے امریکہ کو صرف تھپڑ مارا گیا انتقام ایک الہدہ معملہ ہے لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ خطے میں امریکہ کی فسادی موجودگی ختم ہونی چاہیے آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ عالمی غنجہ غردی طاقتوں کے مقابلے میں ایران کافی حد تک مسئلہ ہے انہوں نے ایراکی پارلیمان کے جانب سے امریکی فوجیوں کو ملک چھوڑنے کا حکم اور ایرانی پارلیمان کے جانب سے امریکی افواج کو دہشتگرد قرار دے کر بلیک لسٹ کرنے کے فیصلوں کو سراہا چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہونے والے سینٹ اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک کے علاوہ وزیر قانون فروغ نصیم وزیر پارلیمانی امور آزم سواتیوں دیگر اراکین موجود تھے تاہم سابق چیئرمن سینٹ رضا ربانی اوان میں موجود نہیں تھے مسکورہ ترامیمی بلز کو پاکستان آرمی ترمیمی بل دو ہزار بیس پاکستان نیوی ترمیمی بل دو ہزار بیس اور پاکستان ائر فورس ترمیمی بل دو ہزار بیس کے نام دیے گئے ہیں خیال رہے کہ سات جنوری کو قومی اسمبلی میں پاکستان آرمی نیوی اور ائر فورس ایک ترامیمی بلز دو ہزار بیس کی منظوری کے بعد انہیں سینٹ میں پیش کیا گیا تھا ترجمان صبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ سال کی مختصر مدت میں بلوچستان کی تمام سیکٹرز پر تیزی سے کام جاری ہے جلد ترقیاتی عمل کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا میر جام کمال بلوچستان کی ترقیوں خوشحالی چاہتے ہیں وزیرعالہ کی کارکردگی سے خوش ہونا چاہیے قائم مقام گورنر تنقید کی بجائے مصبت اقدمات کو سراحہ کریں لاپتا افراد کی بازیابی کے حوالے سے بھی عمل تیز کیا جائے گا بی این پی کے دیگر اجتماعی نقاط کو بھی حل کرنے کے لیے یقین دہانی کروائی جائے گی جیل میں گیس پریشر کے فراہمی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کھانے کے میار کو فوج آثارٹی کے ذریعے یقینی بنایا گیا ہے قیدیوں کو کپڑے کمبل جوتے فراہم کیے گئے ہیں احتجاج کرنے والے قیدی جیل کی اصلاح نہیں بلکہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ ان پر سختی نہ کی جائے آپریشن میں تاخیر ضرور ہوئی ہے یہ اچھا کام ہوا ہے چیف جسٹس نے قیدیوں کو فراہم کیے جانے والے شایخ خردنوش کھانے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ٹھیکے دار کا ٹھیکہ منسوخ کرنے کا حکم دے دیا جیل کے ہسپتال میں غیر میاری عدویات کی موجودگی پر جیل کے جاکٹر کی سرزش کی ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے منقدہ اجلاس میں کیپٹن ریٹائید فزیل اسغر نے کہا کہ حکومت عوام کو بنیادی ضرورت کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے کمیشنر کوئیٹا تمام ترقیاتی منصوبوں کے بروقت تکمیل کو یقینی بنائے تاکہ عوام کے میارے زندگی کو بلند کیا جا سکے کوئیٹا شہر کے خوبصورتی اور ترقی کے لیے سڑکوں کی تعمیروں سپورٹس کمپلیکس گرین ویلٹ صفائی کے بہتر نظام سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں فلور ملز اسوسییشن کے ساتھ مفاہمتی یاد داشت پر دستخط ہوں گے جس کے مطابق فلور ملز اسوسییشن پاسکو سے براہ راست گندم خرید کر بیچیں گے بلوجستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اکتر منگل نے کہا بلوجستان کے ساحل و وسائل کی حفاظت اور عوام کے حقوق کے لیے قربانیاں دی ہیں اقدادار ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا مینجنگ ڈائریکٹر پاکستان بیت المال آن عباس کا ظلہ زیارت کا دورہ ایم ڈی پاکستان بیت المال آن عباس نے وومن امپاورمنٹ سینٹر زیارت کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ پاکستان بیت المال پورے ملک میں غریب لوگوں کی معابنت کے لیے کابشے کر رہا ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس جی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی